اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے سب سے پہلے میری ریکویسٹ ہے میری چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے آج ہم بنا رہے ہیں ٹکہ اس کے لئے سب سے پہلے مجھے چاہیے آدھا کپ دہی اس میں اترک لیسن کا پیسٹ وان ٹیبل سپون وان ٹیبل سپون گرم مسالہ وان ٹیبل سپون لال میچ پاودر وان ٹیبل سپون ٹک کا مسالہ اور تھوڑا سا لیمن جوز اس میں ہم چکن کو میری نیٹ کر کے رکھ دیں گے ایک گھنٹہ تقریباً میں رات میں بنا کے رکھ رہی ہوں تاکہ میں صبح اٹھ کے بناوں گی آپ کی مرضی آپ ایک گھنٹہ رکھ سکتے ہیں دو رکھ سکتے ہیں یا رات کو بنا کے رکھ سکتے ہیں وہ مرضی آپ کی اب ہم اس کو میری نیٹ کریں گے اور میری نیٹ کر کے رکھ دیں گے صبح اٹھ کے پھر اس کو تیار کریں گے ہاتھ کی مدد سے مکس کریں ہاتھ دھو کے میں نے ہاتھ دھوئے ہوئے تھے ابھی میں اچھے سے مسالہ لگا دوں گے اور رکھ دوں گے فریج میں اور صبح اٹھ کے اسے بننا ہوں گے تو سب سے پہلے اچھے سے مسالہ لگانا ہے تھا کہ مسالہ فول جازب ہو جائے اس کے بعد ایک کوئلہ کوئلہ کو اچھے سے گرم کریں گے اور دس منٹ کیلئے دم دیں گے دم دینے کا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے کوئلہ کو اسے چھوٹے سے بال میں رکھنا ہے اور میرینیٹ کیوئی چکن کے اوپر رکھ کے تھوڑا سا گھیر ڈال کے اوپر سے ڈھاک دینا ہے اور اس کو پکا لینا ہے جب اس چھوٹ میں آجائے تو چھکن تیار ہوگی ٹکا تو ابھی ہم بنا رہے ہیں دودھو والی سوئیاں بہت ہی سیمپل اور بہت ہی ایزی ہے اور بچوں کی بہت ہی سمجھنے کے فیوریٹ ہے یہ تو یہ سوئیاں میں یوز کر رہی ہوں اس کیلئے میں ایک لیٹر دودھ چاہیے ایک گلاس چینی اور یہ سوئیاں یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں جتنی آپ بنا رہے ہیں اتنی ہو تو سب سے پہلے دودھ کو گرم کریں گے دودھ کو گرم کرنے سے پہلے اس میں آدھا گلاس ایک گلاس پانی ڈال دینا ہے تاکہ سوئیاں میں نے اسی میں گرم کرنی ہے اُبالنی ہے تو ویو دودھو بائل ہو رہا ہے ابھی اس میں چینی ڈالنی ہے چینی ڈال کے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور جیسے ہی مکس ہو جائے گا تو اس میں ڈالنے ہیں سوئیاں جو ہم نے نکال کے رکھی ہیں اور اچھے سے پکانا ہے یہ سوئیاں میں ابھی ڈال دیتی ہوں اور پانچ سے دس منٹ میں یہ تیار ہو جاتی ہیں تو اب تھوڑی در اسے پکائیں گے تاکہ اچھے سے گل جائیں سوئیاں دیکھیں سوئیاں گل چکی ہیں اب ہم اس کو ریشاوٹ کریں گے ریشاوٹ کر کے میں نے تھوڑی سے اوپر سے جامشیری شربت ڈال دی ہے اس سے زائقہ بہت زبردست ہوتا ہے اور یہ آپ رات کو بنا کر رکھ دیں گے تو صبح تک تھنڈی ہو جائے گی یہ تھنڈی بہت مزی کی لگتی ہے ابھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ ہوم میڈ بریانی مسالہ کیسے تیار کیا جاتا ہے اس کے لئے جو جو مسالہ ہمیں چاہیے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تو گھر میں مسالہ بنا کر رکھ دیں گے تو یہ تقریباً یہ جو میں دکھا رہی ہوں یہ تقریباً تین تک چل جاتا ہے بریانی مسالہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی بار بناتے ہیں تو یہ سب سے پہلے یہ ہے زیرہ 3 ٹیبل سپون بڑی لائچی 2 ٹیبل سپون کالی میرچ 2 ٹیبل سپون لانگ 1 ٹیبل سپون اور یہ ہے بادیان کے پھول یہ 1.5 ٹیبل سپون یہ ہے سانف 2 ٹیبل سپون اور سکہ دھنیا 3 ٹیبل سپون یہ تقریباً 1.5 ٹیبل سپون ہوگے دالچینی اور یہ ہے تیز پتہ یہ بھی آپ 2 ٹیبل سپون کے لئے آگا سپاس تقریباً تو سب سے پہلے ہم نے اور یہ ساتھ ہے جائفل جوہتری سبزی لائچی 2 ٹیبل سپون 3 ٹیبل سپون لال میچ پاورڈر 2 ٹیبل سپون حلدی سب سے پہلے ہم نے یہ جو مسالے لیا ہوئے ان کو ڈرائی روسٹ کر لینا ہے تو ڈرائی روسٹ کر کے پھر گرینڈ کرتے ہیں اب ڈرائی روسٹ کیسے کرتے ہیں فرائی پین لیں اس کو گرم کریں اور ایک دم ہلکی آنچ پہ فلیم بلکل ہلکی ہو اور اس کو ڈرائی روسٹ کرنے ہے جیسے یہ آپ کو تھوڑے سے بھون جائیں خوشبو آنا شروع ہو جائے گی تو اس کو نکال لینا ہے اور تھنڈا کر لینا ہے اور تھنڈا کرنے کے بعد گرینڈ کر لینا ہے سب مسائلوں کو یہ دیکھیں تقریبا ہو چکے ہیں خوشبو آنی شروع ہو گئی ہے اب ہمیں اسے ڈش آؤٹ کریں گے اور تھوڑی دیر کے لیے تھنڈا کر لیں گے میں نے ڈش آؤٹ کر لیا اور تھوڑا سا تھنڈا ہونے کے لیے رکھ رہی ہوں اب یہ جیسے تھوڑا تھنڈا ہوگا تو اسے گرینڈ کر لیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ گرینڈر میں گرینڈ کر لیں دیکھیں تھنڈا ہو چکا ہے ہمیں اسے گرینڈر کی مدد سے گرینڈ کر لیتی ہوں اچھے سے گرینڈ کر لینا ہے تاکہ اچھے سے تیار ہو جائے مسالہ تو گھر میں یہ اچھا ہو جاتا ہے کہ گھر کا ذائقہ گھر کا ہوتا ہے اور تازے مسالے کی خوشبو ماشاءاللہ سے تو ابھی ہم گرینڈ کر لیتے ہیں مسالوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ اچھے سے گرینڈ کر لیں اور اگر آپ کو محسوس ہو کہ تھوڑے دانے دانے رہ گئے ہیں تو پھر سے آپ دوبارہ گرینڈ کر لینا ہے ایک دم پورڈر سے بنا لینا ہے تو میں نے گرینڈ کر لی ہے یہ دیکھیں اب اسی طرح سے میں نے سہارے مسالے کو گرینڈ کر کے آپ کو کمپلیٹ دکھاتی ہوں اسے آپ گرینڈ کر کے کسی شیشے کی بوٹل میں رکھ دیں گے تو زیادہ عرصہ تک کہ اس کا ذائقہ اس کی خوشبو رہ جاتی ہے پلاسٹک کی ڈبے میں یہ صحیح نہیں رہتا تو آپ کوشش کریں کہ شیشے کی بوٹل لیں اور اس میں ڈال کر رکھ دیں یہ دیکھیں یہ سہارے میں نے گرینڈ کر لیا ہے اب سبز الائچی اور جائفل جواتری کو بھی اسی طرح سے گرینڈ کر لینا ہے اور ایک ساتھ ان کو مکس کر لینا ہے لال مچ پاوڈر اور ہلدے کو اور ان کو گرینڈ کر کے اسی بال میں ڈال دینا ہے تو یہ دیکھیں میں نے جائفل جواتری اور الائچی کو گرینڈ کر لیا ہے اب اس میں لال مچ پاوڈر اور ہلدے بھی مکس کر دینی ہے اور اگر آپ کو بالکل تھوڑا کمی لگ رہی ہے تھوڑا مسالے میں تھوڑا اوپر نیچے تو آپ ایک مسالہ بریانی کے مسالے کا پیکٹ لیں اور اس کو بھی اس کے اندر مکس کر دیں اور نمک بھی ساتھ ساتھ مکس کر دیں اور بوٹل بھار کے رکھ دیں اب میں نمک ڈال دوں گی اس میں تقریباً 1.5 ٹیبل سپون ہے تو یہ ہے فینل لک بریانی مسالہ تیار ہو گیا ہے اب بریانی مسالہ بنائیں اور گھر میں فریز کر دیں بھی فریز میں رکھیں باہر رکھیں جانے سے بہلے پہلے آپ لوگوں سے پھر ایک بار ریکویسٹ ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن کو پریس کریں اور تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک جہاں بہ آسانی پہنچ سکے اگر آپ کچھ پوچھنا جاتے ہیں تو کمن باکس میں میسج کر دیجئے اور تب تک کے لئے اللہ حافظ خوش رہیں آباد رہیں